اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے تو کہاں ریزولٹ کریں گے اور یہ صرف کنٹیمٹ آپ کوٹ یہ نہیں ہے کہ جج آپ کو کہتا ہمیں غصہ ہوا ہوں تو لے کے آ جاتے ہیں لوگوں کے فیور میں ججمنٹیں آ جاتی ہیں اس میں سیول کنٹیمٹ میں اس میں کرمنل کنٹیمٹیں اس میں پرسنل کنٹیمٹیں جج کے کو کچھ کہنا تو اس کا جو بل ہے یہ امنمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہوا عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل ٹو اور پور تو پھر بھی آپ امن نہیں کر رہے ہیں پھر تو عدلیہ کے پاس ایک انورمس قسم کا پاور آ جائے گا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ جج مجھے سزا دے دے تو میں اس کے خلاب کہاں جاؤں کساں پہ اپیل جاؤں یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل ایٹ یہی پروائیٹ کرتا ہے کہ لاز اسلامی ہو اور ان میں یہ پروائیٹ تھا کہ ایک رائٹ آپ اپیل اسلامی رائٹ ہے تو یہ بلکل ہی ریپیل مانگ رہا ہے آپ ریپیل کے لیے چونکہ یہ ریپیل مانگ رہا ہے اس کی اجازت نہ دے یہ بے شک دوسرا بل لے کے آئے جس میں یہ امنمنٹ چاہتا وہ کر دے اس کی اجازت نہ ہے میری ریکوست ہوگی یہ بلکل اس کے متصادم گوھر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس strength ہے to oppose the bills اور اگر گورنمنٹ oppose کرنا شروع کر دے ہم یہ کہتے کہ ایک دفعہ اگر کمیٹی میں چلے جائے وہاں ڈیلیبریشن ہو جائے جنابی سپیکر ایک چیز نہیں نہیں میں بتاتا ہوں ریزن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سویل صاحب نے بل دیا اور اگر یہ oppose کرتے تو پھر رہ جانا تو ہم ہماری خواہش یہ ہوتی وہ امنمنٹ میں کہہ رہا ہوں یہ چونکہ ایک ایک پرابلم ہے یہ وہ کہہ رہا ہے امنمنٹ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو نہ مو کر دے یہ ویڈوا کر لے خود ریپیل نہ کروا دے اب ٹائم کیوں ویسٹ کرے جنابی سپیکر آپ کمیٹیوں کو بیچے کمیٹی میں لوگ آ جاتے ہیں خرچے ہو جاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ بس جس بینگ ابی زیب ہوا ہے بندہ پر پریزنٹ کر لے یہ امنمنٹ کر لے ضرور یہ روایت نہ ڈالیں پھر یہ اوبجیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں سے بل کے جی اپوزیشن کے نہیں ڈالنے تو یہ روایت نہیں ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو اگر بتاؤں گا انڈیا میں انڈیا میں سنس نائنٹین فیپٹی ٹو انٹل ناؤ صرف چودہ پرائیویٹ ممبر بل پاس ہوئے ہیں تو پاس اے بل اس نارڈ ایزی ٹاسک نہیں مگر ہم ہم انکریج کرتے ہیں کہ پرائیویٹ وہ نہیں وہ ایک سپرٹ سے اس کا میں ابھی بتاؤں گا ایک اور بل آ رہا ہے میں اس میں آپ سے اجازت مانگوں گا آپ کو میں بتاؤں گا یہ نہ مو کر لے ریپیل نہ کرے ریپیل پر ٹائم ویسٹ ہوگا وہاں ڈسکرس ہو جائے گا سب کچھ ہوگا یہ امنیمنٹ کا بل مو کر دے امنیمنٹ کا بل مو کر دے تشریف رکھیں نور آرم صاحب بل امنیمنٹ یہ کر دے کہ میں کنٹیمٹ اپ کورٹ آرڈنس میں ٹھیک ہے جی نور آرم صاحب نور آرم صاحب ہونریبل سپیکر میں کسی میں دیکھیں میں اداروں کا اعترام کرتا ہوں ہونریبل ججز کا بھی اعترام کرتا ہوں لیکن آپ ذرا پلیز پڑھ لیں بیریسٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں ہوں گئی بات ہونریبل سیر ہونریبل سیر لیٹ می ریڈ لیٹ می ریڈ لیٹ می ریڈ لیٹ می ریڈ جی پرپوز سیڈ آرڈنس می بھی ریپیل انٹیل سب سب ٹائٹل لاؤ is made بائی پارلیمنٹ یعنی میں نے یہ اس میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ دوسرا قانون اس کے ساتھ وہ کرے میرا بانی فرما کر اب بیریسٹر صاحب مجھے پتہ نہیں ہے میں شاید میں نے انگریزی میں تو یہی ہے اردو میں 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 پڑھ دیتا ہوں اردو کے نہیں تشریف رکھیں بیریسٹر صاحب اس کو جانے دیں کمیٹی میں یہ روایت نہ ڈالیں کہ اپوز کی جائے گورنمنٹ کی سریند زیادہ ہے آپ کے بلز رکنے شروع ہو جائیں گے یہیں پہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے تو کہاں ریزولٹ کریں گے اور یہ صرف کنٹیمٹ آپ کوٹ یہ نہیں ہے کہ جج آپ کو کہتا میں غصہ ہوا ہوں تو لے کے آ جاتے ہیں لوگوں کے فیور میں ججمنٹ آ جاتی ہیں اس میں سیول کنٹیمٹ میں اس میں کرمنل کنٹیمٹ اس میں پرسنل کنٹیمٹ جج کے کو کچھ کہنا تو اس کا جو بل ہے یہ امینمنٹ نہیں چاہ رہا نور عالم خان صاحب اس نے پریکٹس کی ہو تو ان کو وہ پتہ ہوا عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں آرٹیکل ٹو اور پور تو پھر بھی آپ امینڈ نہیں کر رہے ہیں پھر تو عدلیہ کے پاس ایک انورمس قسم کا پاور آ جائے گا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ جج مجھے سزا دے دے تو میں اس کے خلاب کہاں جاؤں یہ بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل ایٹ یہی پروائیٹ کرتا ہے کہ لاؤز اسلامی ہو اور ان میں یہ پروائیٹ تھا کہ ایک رائٹ آپ اپیل اسلامی رائٹ ہے تو یہ بالکل ہی ریپیل مانگ رہا ہے آپ ریپیل کے لیے چونکہ یہ ریپیل مانگ رہا ہے اس کی اجازت نہ دے یہ بے شک دوسرا بل لے کے آئے جس میں یہ امینمنٹ چاہتا وہ کر دے اس کی اجازت نہ ہے میری ریکویسٹ ہوگی یہ بالکل اس کے متصادم گوھر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس strength ہے to oppose the bills اور اگر گورنمنٹ oppose کرنا شروع کر دے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کمیٹی میں چلے جائے وہاں ڈیلیبریشن ہو جائے اس کے بعد کمیٹی جناب سپیکر ایک چیز نہیں نہیں میں بتاتا ہوں میں ریزن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سویل صاحب نے بل دیا اور اگر یہ oppose کرتے تو پھر رہ جانا تو ہم ہماری خواہش وہ امنمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی میں جانے دیں یہ چونکہ ایک ایک پرابلم ہے یہ وہ کہہ رہا ہے امنمنٹ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو نہ مو کر دیں یہ ویڈرا کر لیں خود ریپیل نہ کروا دیں آپ ٹائم کیوں ویسٹ کریں جناب سپیکر آپ کمیٹیوں کو بیچ دیں کمیٹی میں لوگ آ جاتے ہیں خرچے ہو جاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ بس just being a busy boy بندہ پر present کر لیں یہ امنمنٹ کر لیں یہ روایت نہ ڈالیں پھر یہ object ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں سے بل کے جی opposition کے نہیں ڈالنے تو یہ روایت نہیں ڈالتے نہیں جناب سپیکر دیکھیں وہ میں آپ کو اگر بتاؤں گا انڈیا میں انڈیا میں since 1952 until now صرف چودہ private member bill پاس ہوئے to pass a bill it's not an easy task نہیں مگر ہم ہم encourage کرتے ہیں کہ private ضروری نہیں اس کا میں ابھی بتاؤں گا ایک اور bill آ رہا ہے میں اس میں آپ سے اجازت مانگوں گا آپ کو میں بتاؤں گا یہ یہ نہ مو کر لے repeal نہ کرے repeal پر time waste ہوگا وہاں discuss ہو جائے گا سب کچھ ہوگا یہ amendment کا bill مو کر دے جی بات آپ چیز کر رہے bill مو کر دے جی تشریف رکھیں نور آرم صاحب bill amendment یہ کر دے کہ میں contempt of court ordinance میں ٹھیک ہے جی honorable speaker honorable speaker میں کسی میں دیکھیں میں اداروں کا اعترام کرتا ہوں honorable judges جس کا بھی اعترام کرتا ہوں لیکن آپ ذرا please پڑھ لیں بیریسٹر صاحب please all you just read the last line please تشریف رکھیں kindly read it ہو گئی بات ہو گئی بات honorable sir honorable sir let me read the last line it is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament یعنی میں نے یہ اس میں کہا ہے کہ parliament دوسرا قانون اس کے ساتھ وہ کرے میرا بانی فرما کر اب بیریسٹر صاحب مجھے پتہ نہیں ہے میں شاہد میں نے انگریزی میں تو یہی ہے اردو میں میں پڑھ دیتا ہوں نہیں تشریف رکھیں بیریسٹر صاحب اس کو جانے دیں کمیٹی میں یہ روایت نہ ڈالیں کہ oppose کی جائے government کی strength زیادہ ہے آپ کے bills رکنے شروع ہو جائیں گے یہیں پہ dispose of ہو جائیں گے